بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم ڈیویلپنٹس بہت اہم خبریں اور بہت ہی اس وقت جو خطرناک حالات بن چکے ہیں سب کو دزارتہ شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے میٹنگ عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا جواب میں عمران خان نے بھی اپنا دو ٹوک موقف شاہ محمود قریشی کے ساب میں رکھ دی ہے اب ایک اور ملاقات شاہ محمود قریشی کی ہوگی اس کے بعد شاید کوئی پریس کانفرنس ہو بڑی پریس کانفرنس ہو خان صاحب تو مقلاہ کنونشن میں پہنچ چکے ہیں شاہ محمود قریشی زمان پارک سے چلے گئے دیں اب یہ سارا معاملہ ہے کس طرف پھر آئی ایس پی آر کے بھی بیانات آئے ان سب پر بات کرتے ہیں تفصیل سے ملاقات جو تھی زمان پارک میں عمران خان صاحب سے شاہ محمود قریشی کی ہوئی داد ملی شاہ محمود قریشی کی آپ ڈٹ کر کھڑے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بڑی اہم میٹنگ تھی اور شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے ایک بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہے بہت سی حکومتوں کا حصہ بھی رہے اور بہت سی انہوں نے تحریکیں بھی چلائیں تمام اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں بہترین مذاکرات کے ماسٹر ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اور بہت سارے لوگ ان پر شک بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں خواہ مخافلال کہ عمران خان کے فیصلے پر شک نہیں کرنا چاہیے شاہ محمود قریشی کے پاس فیصلے بھی دیکھیں کوئی ایسا راستانی پارٹی چھوڑنے کا عمران خان کو چھوڑنے کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ہم اس وقت یہ سیچویشن دیکھیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی بھی اگر چھوڑی تھی تو اس وقت وہ اپنے اصولوں پر چھوڑی تھی آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری نے اس وقت ریمن ڈیویس کو نواز شیف کی حمایت سے بلکہ پنجاب حکومت کی حمایت سے اور اس وقت مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینکا تو پھر شاہ محمود قریشی اقتدار کو چھوڑ گئے انہیں مقاملہ بہت دفعہ ریپلیس کرنے کا عمران خان کو لیکن انہوں نے نہیں کیا عمران خان کا یہ فیصلہ موجودہ حالات میں اور فیل حال دیکھیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آرہا دلوں کے حال اور مستقبل اللہ جانتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں شاہ محمود قریشی ڈٹ کر کھڑا ہے نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے شاہ محمود قریشی یا پرویز علی جیسے لوگ اس صورتحال میں جہاں ڈیڈ لاک کی قفیت بن جائیں صورتحال بن جائیں ان کا اصل کام وہاں شروع ہوتا ہے یہ لوگ درمیانی راستہ نکالنے کے ماسٹر ہیں اور اس وقت اس کی بڑی اشد ضرورت ہے میں اس پر تجزیہ دینے سے پہلے آپ کو دوسری طرح سے فارمیشن کمانڈر کی ایک میٹنگ ہوئی اور پھر شاہ محمود قریشی کو جو پیغام میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں آپ کو پتا ہے یہ اعلانیاں سامنے آ گیا پبلک لی آ چکا ہے کہ فرضی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں ناکام ہیں ناقابل تردید شواید موجود ہیں جھٹلانا مشکل ہے اور سیاسی سرگرمیاں روکنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں گمراہ کیا جا رہے ہیں اور جناح ہاؤس کی بے حرمتی فوجی تنصیبات پر حملہ اور آئین کے تحت ذرا غور سے سنیں آرمی اور آفیشل سیکرٹ سرویس ایکٹ کے تحت جو منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈز ان کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط ہوگی دوسرے منوں میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ آرمی آفیشل سرویس ایکٹ ضرور لگے گا منصوبہ سازوں کے خلاف ماسٹر کے سلام اور پھر جو شاہ محمود قریشی پیغام لے کر آئے اس کا بھی لبے لباب یہی ہے کہ عمران خان سب سائٹ پر ہو جائے تو الیکشن کروا دیا جاتے ہیں تمام معاملات کو بہتری کی طرح لے جا سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی وارننگ ہے ابھی جعویر لطیف کا ایک بیان آپ کے سامنے آیا ہوگا بھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حملوں کی منصوبہ بندی میں شاہ محمود قریشی شامل نہیں ہے اب اس سے نتیجہ آخذ کرنا میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اندازہ بات تو سیدھی سیدھی سی یہ وقتی فیصلہ کرے گا لیکن انسانی حقوق چھوٹا معاملہ نہیں ہے انسانی حقوق بہت بڑا معاملہ ہے اس کی ایک بڑی مثال آج دیکھیں محمد بن سلمان سعودی کرون پرنس اور امریکی وزیر خارجہ تشویش کا اظہار کیا پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو قبول کر چکا ہے اسے اب دبانا ناممکن ہے جہاں تک نو مہی کے واقعی کا سوال ہے وہاں پر پورا پاکستان اگریڈ ہے اور میرا بھی ذاتی خیال ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں آپ ان کے خلاف ضرور کاروائی کریں لیکن اس کے علاوہ جو باقی سیاسی عمل ہے اسے جاری رکھنا چاہیے پورے کا پورا نظام بند گلی میں اگر چلا جائے ایک طرف کالدن تحریک طالبان کو مذاکرات کی کوشش کی انہوں نے تردید کر دی لیکن افسوس کی بات ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے تیس سال سے جنگ شروع کی اسی ہزار سے زائد شہادتیں ہو گئیں تقریباً ڈیر دو ارب ڈالر دھائی سو ارب ڈالر کا تقریب نقصان ہو چکا لیکن پھر بھی مذاکرات کی دعوت نے دی جاتی رہی یہاں پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اسے قبول کرنے میں مسئلہ کیا ہے اس میں تو دیکھیں کوئی شکنی کے لڑنے والے بہت طاقتوار ہے لیکن ان کی مجبوری ہے جو آگے شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا نام بھی مران خان ہے وہ بھی پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوا ہے وہ پیچھے ہٹی نہیں سکتا دوسرے مونوں میں اس نبی کفن باندھا ہوئے تو حالات اللہ نہ کرے اس نہج تک پہنچیں میری دعا ہے آپ کی طرح پورے پاکستان کی طرح کہ کوئی درمیانی راستہ ضرور نکلے پی ڈی ایم کو جو حکومت ہے دیکھیں اس میں خاص طور پر فضل الرحمن ان کے دامن میں نہ عوام کی مقبولیت ہے نہ قبولیت ہے دونہ صورتوں میں یہ فارغ ہے الیکشن میں جانا سیاسی طور پر ان کی موت ہے اور یہ عمران خان سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ جس طرح ٹیپو سلطان شہید بھی کر دیا گیا تو انگریز لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے لوگ الیکشن جیت سکتے ہیں تیرہ پارٹیاں پاکستان کی تیرہ پارٹیاں اور تحریک انصاف کے بھی تقریباً چار ٹوٹے وے گروپ انہوں نے بنا لیے اپنی طرح سے لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ عوام ان سے اتنی شدید نفرت کیوں کر رہی ہے اگر انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر یقین کریں یہ سیاست میں دوبارہ نہیں آسکیں گے ہنگ پارلیمنٹ کی صورت میں پھر یہ شاید دس پندرہ سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے الیکشن ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے یا لنگلی لولی جمہوریت کو بچانا ہے تو پھر انہیں درست کام کرنا ہوگا وہی دیکھیں روایتی ہٹ دھرمی ڈھٹائی غرور اور بعد میں پھر سر نیچے کر کے باتیں مان لینا ساری یہ تاریخ میں بارہا ہو چکے ہیں دیکھ چکے ہیں سارے اور اس وقت لگ رہا ہمیں انہیں لگتا ہے کہ پچھلے شاید بیوکوف تھے ہم بہت اقل مند ہیں فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے عوام بلا شبہ ڈھرے ہوئے دبے ہوئے فیلات لیکن یہ ہمیشہ ڈھرے نہیں رہیں گے نہ دبے رہیں گے ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت اور اس میں دیکھیں کراچی میں آن مظاہرہ ہوا جماعت اسلامی تحریک انصاف کے تمام لوگ کٹھے آگئے جماعت اسلامی نے ڈپٹی میر کی پوزیشن تحریک انصاف کو آفر کی انہوں نے تسلیم نہیں کی لیکن وہاں وہ کٹھے ہو کے آگئے ایک سو ترانوے کی مجورٹی خواتین کو جو نارے تھے عمران خان کی حمایت میں اور وہ بھی جماعت اسلامی کی خواتین اب ایک سو ترانوے امیدوار کے ساتھ واضح طور پر کراچی میں میر جماعت اسلامی کا بنتا ہے اب یا تو کراچی کے ٹاؤن ہال کو لگا دیں طالعہ ان کی مرضی ہے جمہورت جس طرح انہوں نے لگائی ہے ٹویٹ وہ مسجد کی امام کو ٹانگ سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کر لے جائے تو مرضی ہے آپ کی لیکن دیکھیں دھاکہ سکوتے دھاکہ سے دو دن پہلے کا اخبار اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی حقائق چھپائے جا رہے تھے مرضی کی اخبارات چھاپے گئے لیکن زمینی حقائق نہیں بدل سکے اس وقت تو میڈیا بھی نہیں تھا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اب یہ جتنی مرضی پارٹی توڑنے کی کوشش شیخ مجیب کے پاس صرف مشرقی پاکستان کا علاقہ تھا اس کی پورے پاکستان میں مقبولیت نہیں تھی عمران خان کی کوئٹہ سے لے کے گلگت تک ہر جگہ ابھی گلگت میں آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کا سپیکر بلا مقابلہ منتخب ہو رہا ہے ان حالات میں یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان عوام کی زد بن چکا ہے اور اس وقت یہی چیز عمران خان کے خلاف بھی جا رہی ہے کتنی زیادہ پاپولارٹی کیوں لی اتنا مقبول نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ بھی ہاتھ ہلکا رکھتے عمران خان کے اندر دیکھیں آپ نکال لیں کوئی خامی جتنی مرضی مخالفین لیکن انتہائی بدترین لوگ ہیں نون لیگ اور جانگیر ترین کے وہ نئی کینگز پارٹی کا حال دیکھ لیں آپ جانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہونے لوگوں کو آپ ذرا کٹھا کریں مافیا سارا کچھ چینی چور کچھ پراپٹی کا مافیا کچھ جاگردار کچھ پنجاب کے طاقتور لوگ جن کے پاس نہ کچھ بیچنے کو ہے نہ عوام کی سیاست نہ ووٹ نہ محبت کبھی وہ لوٹا ایک پارٹی میں گھسٹ کے کبھی در گرہ کبھی در گرہ نہ کردار نہ سیاست میں انہوں نے آج تک کوئی ایسا عمل کیا سارے کے سارے ننگے ہو کے بیٹھ گئے نظریاتی اور حقیقی طور پر تو ویسے ان کا محبت ہے وہ جنگیر ترینی و نونلی کی آپس میں بنتی ہے فطری طور پر جنگیر ترینی بھی نائل ہے نواشی بھی نائل ہے ادھر شہباز شیف کرپشن کی دنیا کے بیتاج بادشاہ سولہ عرب کی ٹیٹیوں کے ریکارڈ دوسری تعلیم خان سامپوں کی دنیا میں بڑا بادشاہ نکلا وہ بیٹھا ہوا ہے سونے کے اوپر پیسہ دنوں کے پر ٹکا گئے پھر اچھا ان کی بازے کی بات ان کی دیکھیں ان کے پاس مریم اور انگزیبہ تو انہوں نے فردوس آشکوان لے لی مطلب کئی سے مقابلہ چھوڑا ہی نہیں اب ایسی پارٹی تحریک انصاف پر تو میں سوچتا ہوں اللہ کا کرم ہوا ہے ان کا فلٹر لگا ہے کہ یہاں انہوں نے جو بظاہر کچھ نام چھوڑ کے گئے وہاں نیچے سے لوگ نکل کے آگئے آمد ڈوگر دیکھ لیں اون بپی دیکھ لیں پنجاب میں تین سو میں سے کوئی تقریباً 29 بندے نکلے ہیں آنسو بہا کر جا کے جانگیر کریم کے قدموں میں گر گئے وہ مراد راس کو دیکھیاں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے سنا ہے لیکن اتنی منافقت یہ ہے زندگی میں نہیں دیکھیں چوہان ایک دن پہلے تاک عمران خان کے نارے لگاتا رہا تین سے ساٹھ ڈگری کا زاویہ بدل گئے چوبیس گھنٹے کے اندر رہا کیسا بدلا کہ لوگ حیران ہیں ایسے گرگٹ بھی نہیں بدلتا خان اس وقت ٹیپو سلطان بنا ہوا ہے سادشیوں کا دور بلکل چل رہا ہے پاکستان بار کونسل نے وکیل کے قتل کے الزام میں عمران خان کے اخلاف مقدمے کی حمایت کرتے اندازہ کریں لیکن بار کونسل میں لوگ کیسے ہیں نظیر طارد احسن بون اب ایسے لوگ پاکستان بار کونسل میں ہیں اور دوسری طرح عدلیہ اور حکومت بھی اس وقت آخری معاملات میں بلکل آخری یہ مرحلائن کا فانل آپ گئے لیں اس کے بعد ہونا کہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اس میں جا جب ایسی نہیں بیٹھتے بندیال صاحب اپنے آخری مہینے میں کچھ الودائی دعوتیں کھائیں گے ملاقاتیں کریں گے تاریخیں جو ان کی سارے کیسز کی بڑے دسمبر کے بعد پھر فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں سب کو اندازہ ہے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے بندیال صاحب نے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تاریخ میں جب بھی نام آئے گا سنیرے حروفوں میں نہیں آئے گا وہ کالے پہنے سے ہی لکھا جائے گا اور ویسے بھی دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے مزاق کر رہے ہیں قوم سے کہ میرا چودہ مئی کا فیصلہ بھی قائم ہے یا تو تاریخوں نے نہیں پتا جا آٹھ جون ہوگی یا وہ مزے لے رہے ہیں لوگ دیکھیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہوگا کیا میری ذاتی رائی ہے دیکھیں الیکشن یہ عمران خان کی موجودگی میں نہیں کروانا چاہتے ہیں انہیں عمران خان کو یہ بار بار پیغامات دے رہے ہیں کہ آپ کو ملٹری عدالت میں افیشل سیکرٹ اڑھ کے تحت گرفتار کریں گے اس کے بعد پھر لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کلکولیشن غلط ہو سکتی ہے بری طلاق جبوری انداز میں دیکھیں قانونی انداز میں عوام احتجاج کرتی رہے عوام بڑی تعداد میں اب تو ان کے پاس نوجوان لیڈرشپ بہت زیادہ آ چکی ہے سڑک پر آ کر وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں سارے لوگ تو دباؤ بڑھتا ہے ابھی یہ انسانی حقوق کا دباؤ بڑھا ہے یہ معنی آباد معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں عمران خان تاریخ میں 26 سال میں بزائر کمزور حیثیت میں انہیں لوگوں کے خیال میں میرے خیال میں تو نہیں کیونکہ عوام اتنی ساتھ تو پھر بندہ کمزور نہیں ہوتا لیکن انہیں لگتا ہے کہ عمران خان یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے تو اگر یہ وزیراعظم بنا تو اس وقت یہ کیا کرے گا اتنی بڑی طاقت لے کر آیا تو جب تک انہیں اس چیز کے یقین نہیں آتا جو کہ نہیں آرہا کہ عمران خان ایسا کچھ نہیں کرے گا اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے انہوں نے اگر عمران خان کو گرفتار نہ کیا اور الیکشن کروائے عمران خان باہر ہوا چاہے ساری پارٹی توڑ دے لے جائے سب کو صرف عمران خان کو چھوڑ دیں باہر عمران خان پھر بھی جیت جائے گا یہ سب کو پتہ ہے اور اگر عمران خان کو بند کر دیا یا نیل کر دیا تو پھر ساری پارٹی چھوڑ دیں تو معاملات مختلف ہوں گے پارٹی پھر بھی الیکشن جیت جائے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ لیڈرشپ کے بغیر پوری پوری پارٹی جیت گی اس وقت ساری پارٹی ہیں اسی لئے پریشان ہیں تمام سٹیک ہولڈرز ایسی بند گلی میں پہنچے ہوئے کہ اب کسی کو راستہ نظر نہیں آرہا کہ نکلنے کیسے اس مسئلے کا حل طاقت بارحل نہیں ہے زور زبردستی نہیں ہے صرف اور صرف سیاسی ڈائلاغ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور انسانی حقوق کی دیکھیں خلاف ورزیوں کی بات ہے وہ تو ہو رہی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں عرشد شریف زلے شاہ اب عمران ریاض سب سے بڑی مثال آج اٹھائیس دن ہو گئے پتہ ہی نہیں کدھر ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیا ہوتی عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا کوئی دس ہزار لوگ اندر جلوں میں بیٹھے ہوئے خواتین کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے معاملات ہیں گھروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی لوگوں گھروں میں گسرے ہیں بچوں کو اٹھا رہے ہیں ستائیس لوگ جو ابھی مارے گی سارے یہ سب کچھ فرضی تو نہیں یہ کہانی تو نہیں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اگر انسانوں کو اٹھایا نہیں جا رہے یہ سب کچھ نہیں تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہی نہیں پھر نو مئی کے واقعات پر پوری قوم اکٹھی ہے آپ کے ساتھ مضمت بھی کر رہی ہے کہہ رہے ہیں ان کی مرمت بھی کر رہی ہے جو پکڑے گئے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے انہیں الفاظ کو بھی یاد رکھیں کہ جو فیرون کے دربار میں داخل ہوتا انہیں ایک آیت پڑی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب کی پناہ میں میں آتا ہوں ہر تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روزہ حساب پر ایمان نہیں رکھتا طاقت صرف اس کی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنی ہے باقی تو کسی نے نہیں رہنا جتنا مرضی طاقتوار ہو اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آصف علی زرداری جیسے شخص مہرے معاشیات مہرے اقتصادیات ایکسپرڈ بناو ایکانومی کا کہ جیسے سارے پنجاب کے بزنس میں کٹھے ہو جیسے رمایہ کاری کی گارنٹی دیں ذرا پیسے وہ ملے گئے ہی نہیں مل گئے انہیں اندازہ نہیں ہو رہا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے ایک بڑے عزیز دوست ان کے بڑے دوست ورلڈ بینک کے صدر اندوستان کے اجے بنگا بن گئے ہیں بارالکرزہ انہیں نہیں دیں گے وہ پھر بھی یہ ان کو پتا ہے انہوں نے اپنی زد اگر پوری کرنی ہے پاکستان کو پتھر کے دور میں لے کے جانا ہے تو ان کی مرضی ہے اللہ ان کو ہدایت دے عقل دے شعور دے پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی مل بیٹھ کے توفیق دے دیکھیں خان اٹل ہے خان کے پاس سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کھونے کو کیا ہے خان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں عمران خان کہ اب ان کے پاس nothing to lose ان کے پاس طاقت موجود ہے پی ڈی ایم سمجھتی ہے وہ بہت طاقتوار ہے وہاں بھی زیادہ تر لیڈرشپ عمران خان کی عمر کی ہے ان کے پاس کھونے کے لئے نسلیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو جانی ہے انہیں یہ نظر آتا ہے اور عوام کو نظر آتا ہے ہمارے پاس کھونے کو پاکستان ہے اللہ نہ کرے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ایسی صورتحال میں میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی خود کوئی ایسا راستہ نکالے وہ غیب آپ کو پتا ہے مسبب الاسباب ہے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ یہ تمام چیزیں درست سمت میں ہو جائیں اور جو عوام کی مرضی ہے جس طرح لوگ چاہتے ہیں مجورٹی ہے جمہوریت اسی کا مطلب ہے اس پہ چلے تاکہ پاکستان کا اللہ بیڑا جو ہے وہ آگی کی طرف بڑے ترقی کرے پرنا پتھر کے دور میں یقین کریں اللہ معاف کریں چلے جائیں گے دعا کیا کریں آپ لوگ بھی اور سب سے بڑی بات ایک میری یاد رکھیں آپ لوگ عمران خان کی امید اور بھروسہ ہیں جس وقت آپ لوگ کمزور ہوئے اس وقت جس سارا معاملہ ختم ہو جائے گا پاکستان کو بچانے کا جس طرح تاریخ میں موقع آتے ہیں یہ موقع آپ لوگ کے پاس ہے ووٹ کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے بلا شوہ پر امن انداز میں ہے اپنا تمام حقوق استعمال کرنے جو اللہ نے آپ کو دیئے ہیں جو قانون نے آپ کو دیئے ہیں آئین نے دیئے ہیں جہاں ہر جس لینڈ میں برات ہیں وہاں کے قانون کو فالو کرتے ہیں اس حساب سے آپ اپنے ان قوانین کو استعمال کریں اپنے حقوق استعمال کر کے پر امن انداز میں یہ جد و جہد جاری رکھیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو بس میرا یہ پیغام اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ